آئی جی پنجاب فیصل شہکار پنجاب پولیس میں خواتین کو بہتر ورکنگ ماحول فراہم کرنے کے لیے متحرک یونائٹیڈ سٹیٹ انسٹیٹوٹ آف پیس کے ساتھ رکنی وفت کا سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ چیف اگزیکٹیو آفیسر چائنہ ریلوے کنسٹرکشن کمپنی چین فینک کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی ہیڈکارٹر کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے پنجاب سیف سٹیز کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی اور گوجر خان راول پنڈی پولیس کی فوری کاروائی گیارہ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا اسلام علیکم سیف سٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب ایسل شاہکار پنجاب پولیس میں خاتین کو بہتر ورکنگ ماحول فراہم کرنے کے لیے متحرک یونائٹیڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس کے ساتھ رکنی وفت نے سینٹرل پولیس آفیس کا دورہ کیا وفت میں ایگزیکٹیو ڈائریکٹر پارلیمنٹیلین کمیشن فر ہومن رائٹس شفیق چہدری کنٹری ڈائریکٹر یو ایس ایڈ ادنان رفیق اور پروگرام مینجر کومل دلشات سمیت دیگر عراقین شامل تھے اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ خاتین افسران پولیس فورس کا انتہائی اہم حصہ ہیں انہیں ترقی اور نمائندگی کے لیے یقصہ مواقع دیے جا رہے ہیں حالی میں پنجاب پولیس ایگزیکٹیو بورڈ میں دو سینئر خاتین پولیس افسران کو بطور میمبر شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس اقدام کا مقصد ایگزیکٹیو بورڈ میں مناسب نمائندگی دینے کے ساتھ ساتھ محکمانہ فیصلہ سازی خاتین افسران کی آرہ سے مستفید ہونا ہے لاہور، فیصلہ بات، ملتان سمیت دیگر بڑے شہروں میں خاتین کو تھانوں میں بطور ایس ایچوز تائینات کیا جا رہا ہے گجرانوالہ میں خاتین پولیس سٹیشن کا قیام بھی جلد عمل میں لائے جائے گا چیف ایگزیکٹیو آفیسر چائنا ریلوے کنسٹرکشن کمپنی چن فینگ کا پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی ہیڈکوارٹرز کا دورہ چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامنان خان نے پنجاب سیف سٹیز کی ورکنگ بارے تفصیلی بریفنگ دی چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامنان خان نے کہا کہ پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی سیف سٹیز سینٹر بنا رہی ہے پنجاب سیف سٹیز آتھارٹی جدید پولیسنگ کے لیے رول موڈل کی حصیت رکھتی ہے اس موقع پر چیف ایگزیکٹیو آفیسر چینگ فینگ کا کہنا تھا کہ پاکستان کو انفرسٹرکچر میں مزید تعاون فراہم کرتے رہیں گے چائنہ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں اپنا بھرپور کٹدار ادا کرتا رہے گا چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامنان خان نے چیف ایگزیکٹیو آفیسر چائنہ ریلوے کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی ملتان پولیس جوائنٹ ٹاس ٹیم کا مقامی پولیس، ایلیٹ فورس اور حساس اداروں کے ہمراہ سرچ آپریشن جاری سرچ آپریشن انچارچ جی ٹی ٹی خورم خان کی سربراہی میں کیا جا رہا ہے سرچ آپریشن چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوران امن و امان کے حوالے سے شہر کے مختلف علاقوں میں کیا جا رہا ہے سرچ آپریشن جلوس روٹس اور امام بارگاہوں کے گردوں نواح میں کیا جا رہا ہے سرچ آپریشن کا مقصد چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے دوران امن و امان برقرار رکھنا ہے گوجر خان راولپنڈی پولیس کی فوری کاروائی گیارہ سالہ بچے سے زیادتی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا گوجر خان پولیس نے فوری مقدمہ درج کر کے ملزم فیضان علی کو گرفتار کر لیا متاثرہ بچے کا میڈیکل پروسس کروایا جا رہا ہے ایس پی صدر احمد زنیر چیما کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چالان کیا جائے گا خاتین اور بچوں سے زیادتی اور تشدد ناقابل برداشت ہے اس حوالے سے زیرو ٹولنس پولیسی کو یقینی بنایا جا رہا ہے اٹک پولیس کا اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری تھانا پنڈی گیپ پولیس نے مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک عمران رزاق کی ہدایات پر زلہ بر میں اشتہاری مجرمان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایسے چو تھانا پنڈی گیپ گلفراز احمد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی اے ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز